آزا دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ جامعہ کی شود چھاترہ سفورہ زرگر کی زمانت سے جڑا ہوا ہے دراصل دلی ہائی کورٹ نے سفورہ زرگر کو آخرکار زمانت دے دی ہے دو بار اس سے پہلے سیشن کورٹ میں ان کی زمانت کو ریجیکٹ کیا گیا تھا خاص طور سے چار جون کو پٹیالا ہاؤس کورٹ نے ان کی زمانت کو ریجیکٹ کر دیا تھا جس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا دلی ہائی کورٹ میں اور اب دلی ہائی کورٹ نے آج ان کی زمانت کو منظور کر لیا ہے مانوطہ کے آدھار پر زمانت دی گئی ہے صرف مانوطہ کے آدھار پر کیونکہ سفورہ زرگر ستائیس ہفتے کی گروتی ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت کو لے کر کے مانوطہ کے آدھار پر انہیں بیل دی گئی ہے اس کو لے کر کے ساتھ میں جو بیل دی گئی ہے خاص طور سے تین بڑی کنڈیشن جو سفورہ زرگر کے اوپر رکھی گئی ہیں وہ تین بڑی کنڈیشن ہیں جس کے ساتھ میں زمانت دی گئی ہے یادی وہ ان کو پالن کریں گی تو زمانت رہے گی یادی وہ پالن نہیں کریں گی تو دوبارہ سے انہیں جیل جانا پڑ سکتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے انہیں دلی کے اندر ہی رہنا پڑے گا جب تک کہ اس معاملے میں جان چل رہی ہے دراصل جو پورا معاملہ تھا جس میں ان کو آریسٹ کیا گیا تھا وہ معاملہ دلی دنگوں سے جڑا ہوا تھا اور انٹی سی اے پروٹیسٹ سے جڑا ہوا تھا جس معاملے میں دس اپریل کو دلی پولیس کی کرائم برانچ نے انہیں آریسٹ کیا تھا دس اپریل کو اس کے بعد میں گزرا اور اب جون چلا قریب دھائی مہینے کے بعد انہیں زمانت مل پائی ہے چار مہینے کی تب پریگننٹ تھی اب ساڑھے چھے مہینے کی پریگننٹ ہے جس وجہ سے انہیں مانفتہ کے آدھار پر یہ بیل گرانٹ کی گئی ہے لیکن جو پہلی کنڈیشن اس میں لگائی گئی ہے بیل میں وہ ہے کہ دلی میں ہی رہیں گی دلی کو چھوڑ کر کے باہر نہیں جائیں گی حالکہ سفورہ ذرگر کے وقیل نے کہا کہ وہ کبھی کبھی فریدہ بات جا سکتی ہیں ڈاکٹر سے ملنے کے لیے لیکن اس کے لیے انہیں پرمیشن لینی پڑے گی اس کے علاوہ دس ہزار روپے کا بانڈ بھرائے گیا ہے زمانت کے طور پر دس ہزار روپے کا جو بانڈ بیل بانڈ ہوتا ہے وہ بھرائے گیا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ انہیں ہر پندرہ دن کے اندر انہیں فون کے دوارہ جانچ ادھیکاری سے بات کرنی ہوگی یعنی جانچ ادھیکاری کوئی بھی بات کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوپریٹ کریں گی اور جانچ کو بیچ میں کسی طرح سے پریشانی نہیں آنے دیں گی تو یہ تین بڑی کنڈیشنز ان کے ساتھ رکھی گئی ہیں زمانت کے ساتھ بہرحال آخر کار سفورہ ذرگر کو بیل مل گئی ہے اب آگے دیکھنا ہوگا کہ کیسز کب تک چلتے ہیں کیا انہیں پھر سے سزا ہوگی یا وہ جو الزام ان کے اوپر لگے تھے دن لی دنگوں کے اس سے بری ہو پائیں گی وہ اب آگے دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے فیصلوں میں کیا ہوتا ہے جانچ میں کیا ہوتا ہے ریپورٹس کی آئیں گی وہ سب آگے کا معاملہ ہے لیکن ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ ابھی انہیں زمانت دے دی گئی ہے دن لی ہائی کورٹ کی طرف سے مانتہ کی آدھار پر آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کی اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ